اس وقت ڈلی سے آ رہی ہے کہ ڈلی میں مہا یوتی کی بیٹھک کے لیے نیتا پہنچنا شروع ہو چکا ہے اجیت پوار بھی ڈلی پہنچ چکے ہیں ایک ناچ شندے کا فلال انتظار ہے ایک ناچ شندے بھی پوری ہی دیر میں ڈلی پہنچیں گے رات کو نو بجے مہا یوتی کی بیٹھک ہونے جاری ہے اجیت پوار نے کہا ہے کہ رات کو نو بجے مہا یوتی کی بیٹھک ڈلی میں لی جائے گی چناو سے پہلے سی ایم کے نام پر چرچہ نہیں ہوئی تھی اجیت پوار نے ساف کر دیا ہے کئی بار یہ چرچہ ہو رہی ہے کیا بکشہ منتری پتھ کو لے کر کوئی وعدہ کیا گیا تھا اور آج کی بیٹھک میں یہ چرچہ ہونے جاری ہے ہمارے ساتھ میں دو سموات داتا ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں ڈلی سے پیوش مشرا جو مہا یوتی کی اس بیٹھک کو فالو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ممبئی سے مصطفیٰ شیخ بھی یہاں پر جڑ رہے ہیں پیوش مشرا کیا ہو رہا ہے دلی میں ایک ایک کر کے نیتہ پہنچ رہے ہیں آج بکشہ منتری کا نام فائنل ہوگا کیا پورٹ فولیو اور ڈسٹیبیوشن بھی فائنل ہو جائے گا ماہ یوتی کے بیچ میں جی بلکل ساہل یا کیس یہی لگائے جارہے ہیں کہ آج رات میں جب یہ بیٹھک شروع ہوتی ہے تو اس بیٹھک میں گورنمنٹ فارمیشن فارمولا پر بھی چرچہ ہوگی لگ بگ لگ یہ تیہ ہوگیا ہے کہ بی جے پی کا مکھے منتری ہوگا اور دو مکھے منتری شیف سینہ اور انسی پی سے ہوں گے تو یہ کہیں نہ کہیں فارمولا اس چیز کو لے کر تو ڈسائیڈ ہوگی لیکن پورٹ فولیوز کس کے پاس کتنے جائیں گے اس پر ابھی چرچہ ہو نہیں باقی ہے سوتریں بتا رہے ہیں کہ چالیس سے زیادہ پورٹ فولیو جو مہاراستر میں ہے اس میں بیس سے زیادہ پورٹ فولیو بی جے پی کے پاس جا سکتے ہیں اور باقی جو پورٹ فولیوز ہیں وہ شیف سینہ اور انسی پی میں بٹیں گے لیکن ایک چیز اور نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جو چار بڑے منترالے ہیں جن پر نظر بی جے پی کی رہتی ہے وہ منترالے بھی اس بار گٹک دلوں میں بانٹے جائیں گے اس طرح کی چرچائیں بھی نکل کے سامنے آ رہی ہے حالانکہ اجیت پوار دلی پہنچ چکے ہیں انہوں نے یہ بات صاف کر دیا ہے کہ مکہ منتری کو لے کے کس طرح کی کوئی باتچیت نہیں ہوئی تھی ایک راہ شندے بھی دیر شام تک پہنچنے گا دیواندر فٹ نویز بھی آئیں گے کل ہم کو یاد ہے ساحل کی کچھ شیف سینہ کے لیے تھا بھی بول رہتے ہیں کہ ایک راہ شندے کو وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو مکہ منتری بنایا جائے لیکن آج اجیت پوار نے ان سب ہی اٹکا لوگ پر اپنی بات ساتھ رہی ہے وہ بات تو صاف ہو گئی ہے مصطفیٰ شیخ ہمارے ساتھ ہے مصطفیٰ کیا ایک راہ شندے کے طرف سے کوئی مانگ رکھی جاری ہے کیونکہ اب مکہ منتری پت تو انہیں ملنے سے رہا کیا ہوم ڈپارٹمنٹ مانگا جارہا ہے کیا ریوینیو ڈپارٹمنٹ مانگا جارہا ہے کیا وطہ ویباک مانگا جارہا ہے کس طریقے سے ایک راہ شندے کی پارٹی کی طرف سے لابنگ کی جاری ہے یہ بلکل سوتروں سے ایک حبر آ رہی ہے کہ اربان ڈیپارٹمنٹ ایک جو دیپارٹمنٹ ہے جو اکسر مکہ منتری کے پاس رہتا ہے وہ دیپارٹمنٹ پر ایک نچندے شیوشنہ کی نظر ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک وہ دیپارٹمنٹ ہے جس سے آپ پلاننگ کر سکتے ہیں اور جو بھی گروت انجن ہے سرکار کا اس کو ڈرائیب کر سکتے ہیں جس طرح سے دھائی مانتری سے ایک نچندے جو بھی کام انفرارسٹرکچر کے ہو سکیم کے ہو ویل فیر کے ہو انہوں نے کیے ہیں اس طرح کا کوئی ٹھوس کام کرتے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا منطل ہے ان کے پاس رہے یا تو وہ فائنائنس ہو یا پھر اربان ڈیولپمنٹ ہو لیکن یہ سب ہی آپ کہہ سکتا ہے جو پورٹفولیوز ہیں یہ کوئی بھی مکہ منطلی اپنے پاس رکھنا چاہے گا تو سی ایم پیش کی بات اگر آپ کہہ سکتے ہیں سماپت ہو بھی جائے اس کے بعد بھی یہ جو امپورٹنٹ پورٹفولیو ہے اس کا سمادھان بی جے پی کیسے نکالے گی یہ ایک بڑا سوال دائے گا ہندی میں اسے ملائیدار پورٹفولیوز کہا جاتا ہے اب ملائیدار کا مطلب جو بھی نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ پورٹفولیوز پانچ امپورٹنٹ پورٹفولیوز اسی کو لے کر پوری باتچیت ہوتی ہے تو پیوش مشرا مصطفہ شیک دونوں کا بہت بہت شکریہ پیوش آپ دھیان رکھئے گا نو بجے میٹنگ ہوگی اس کے بعد پتا چلے گا کہ پورٹفولیو ڈسٹریبیشن کس طریقے سے ہوا ہے